اسلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان تو ویورز بڑی وکٹری حاصل کی ہے بنگلہ دیش نے زمباوے کے خلاف ورلڈ کپ کے میچ میں اس کے اوپر بات کریں گے کس طرح سے رزوان آج بنگلہ دیش نے ایک تاریخ رکم کر دی ہے اس ٹیم کو بنگلہ دیش نے آج ہرایا ہے شکست دی ہے جس ٹیم نے آج سے دو سے تین دن پہلے پاکستان کو ہرایا ہے احسان اس جیت کے اوپر جشن بنگلہ دیش میں تو ہے ہی لیکن پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ جشن کا سما ہے اس وقت اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے احسان کیونکہ جس ٹیم نے پاکستان کو شکست دی تھی آج بنگلہ دیش نے اس کا بدلہ لیا ہے اور زمباوے کو آج شکست دی ہے اور پاکستان کی بھی دوبارہ امید بن گئی ہے کہ وہ اس میچ کے اندر ورلڈ کپ کے اندر شاید اب وہ باہر نہ جائے اب اس کی آگے جانے کی کچھ امید نظر آ رہی ہے اچھا ایک جیت نے بنگلہ دیش کی اس جیت نے پورے کے پورے ورلڈ کپ کا سنیریو چینج کر کے رکھ دیا یعنی پوائنٹ سٹیبل کے اوپر حل چل مچا دی ہے ریزوان پکڑ کے بنگلہ دیش کی ایک جیت نے اور زمباوے کے اوپر پہلے جیت پہ بات کرتے ہیں پھر ہم ریزوان بات کریں گے کہ بنگلہ دیش سمی فائنل میں کس طرح آپ جا سکتا ہے اور یہ بھی ایسان سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت پوری فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر اس وقت جو پوری پاکستانی نیشن کے جو کومنٹس ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں شیئر کیجئے گا وہ ایسان مختلف لوگوں کے ویوز ہیں اور وہ یہی بات جو اس کا جو مین کرکس ہے وہ یہی ہے کہ بنگلہ دیش کا ہم بہت زیادہ شکری ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے زمباوے کو شکست دی اور ہماری عزت بچائی اور ہمیں موقع ملا کہ ہم آگے والے میچز کے اندر جانے کی ہمیں امید بن گئی ہے جی ہاں انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کے تین میچ ہے یعنی بنگلہ دیش کھیل رہا ہے یہ بھی سمجھے پاکستان کھیل رہا ہے زمباوے کے خلاف دوسرا میچ پاکستان خود کھیل رہا ہے پاکستان ہی کھیل رہا ہے بھئی انڈیا اگر جیتتا ہے تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا اب پاکستانی جو کمنٹس کر رہے ہیں ان میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ پہلے بنگلہ دیش کے لیے دعا آج بسیکلی تین میچ ہیں آج تو اس کی بات وہ کر رہے ہیں پہلے بنگلہ دیش کے لیے دعا کرنی ہے کہ وہ زمباوے کو ہرائے پھر پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے کہ وہ نیدر لینڈ کو ہرائے وہ بھی آج ہی میچ ہے اور تیسرا میچ ہے شام کو وہ انڈیا کے لیے کرنی ہے کہ وہ فریقہ کو ہراؤ یہ تین اگر اسی طرح کے سیچوئیشن کریئٹ ہو جاتی ہیں تو پھر پاکستان کے لیے بسیکلی یہ فائدہ پہنچ سکتا ہے پھر دو اینڈ ڈائی ہوگا پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ بھی میچ ہے وہ ہوگا جو جیتے گی وہ سمی فینل میں جائے گی پاکستان کو پھر ساؤتھ افریکہ کو بھی ہرانا ہوگا بنگلہ دیش اس وقت اپنے پوائنٹس ٹیبل کے حساب سے دوسرے نمبر پر ہے بنگلہ دیش دوسرے نمبر پر ہے اس وقت پوائنٹ ٹیبل کے اوپر اور اوپر کی طرف پرواز ہے بنگلہ دیش کی آج بات کرتے ہیں آج شاکیب کی اس تھرو کی جو سارے گیم چینج تھا اور ٹرننگ پوائنٹ تھا بسیکلی ایک بڑا پلئیر جو مشکل ٹائم کے اندر ہی ایک کام آتا ہے اور من آف کرائنٹس بھی کہا جاتا ہے شاکیب کو اور جس وقت میچ زمباوے بنگلہ دیش سے لے کے جا رہا تھا تقریباً اس وقت وہ خود بولنگ کے لیے سیکنڈ لاسٹ آور کے لیے آئے اور وہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اور اس نے پورے کے پورے میچ کا جو ایک سیچویشن تھی وہ یک سر تبدیل کی جس وقت اپنی ہی بال کو انہوں نے ڈائیو کر کے ایک اچھی فیلڈنگ کا مظاہرہ کی اور ساتھ ہی گرتے ہوئے تھوڑ پھینکی جس نے ویلز اڑائی اور ساتھ ہی ان کے جو عیسان ویلیمز تھے ہاں ویلیمز تھے جو بڑے سیٹ بیٹھ تھے اور اس وقت وہ میچ کو لے کے جا رہے تھے ان کو انہوں نے پوریلین کا راستہ دکھایا ہے اور رہیق صحیح قصر جناب مصدق حسین نے نکال دی کیا ہی خوبصورت آخری دو بالیں پھینکی ہیں لیکن بھائی نور الحسل سہان وکر کیپر نے بھی تو آج زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے تھے کہ وہ جس وقت وہ آگے سے پکڑ گئے آگے سے پکڑ گئے آگے سے پکڑ گئے آگے سے پکڑ گئے فرنٹ سے انہوں نے بال کو پکڑا اور ویلز اڑائی نو بال ہوئی پھر ایک منظر بڑا انٹرسٹنگ منظر دنیا نے دیکھا آج کرکٹ کے شائقین نے کہ جس وقت ساری کی ساری دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے گراؤنڈ سے آؤٹ ہوتی ہیں تو پھر تھرڈ امپائر کی طرف سے جس وقت نو بال ڈیکلیر ہوتی ہے تو سارے لوگ پھر واپس آتے ہیں رزوان ناغن ناغن والا ڈانس شروع ہو چکا تھا بنگلہ دشی فینز کی طرف سے گراؤنڈ کے اندر لیکن جیسے ہی امپائر نے کہا گے یہ نو بال ہے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے سب بڑے پریشان ہوتے ہیں پھر واپس آتے ہیں لیکن بنگلہ دشی پلیئرز اس وقت بھی بڑے کانفیڈنس میں تھے اور مصدق حسین نے پھر آخری بال پر انہوں نے ان کو بیٹ کیا اور بیٹ کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ بنگلہ دشی ٹیم اس وقت ڈیلیور کر سکتی ہے تو رزوان ناغن والا حسین شانتوں نے بڑی اچھی بیٹنگ کی ہے تسکین احمد نے بڑی اچھی بولنگ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محمد حسن نے محمود الحسن نیا بولر آیا بنگلہ دشی اس نے بھی بڑی کمال کی بولنگ کی باران ابھی تک جو شروعات ہوئی ہیں بنگلہ دشی کی وہ اچھی ہوئی ہیں اگر یہی سلسلہ یہ کانٹینو رکھتے ہیں کمینگ میچز کے اندر تو یقیناً ان کے سیمی فائنل تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے بلکل دیکھیں پاکستانی جتنے بھی بڑے بڑے کرکٹرز ہیں وہ بنگلہ دشی تحریف کر رہے ہیں اپریسییشن ہو رہی ہے پاکستان سے بھی دنیا بر سے برینڈ ہاؤگ تحریف کر رہا ہے پاکستان کو جس ٹیم نے ہرایا اور زمباوے کے جیسی کنٹری نے پاکستان کو شکیص دی ان کے پورے ملک میں جشن کا سماحہ تھا احسان ان کو خود یقین نہیں آنا ان کے پریزیڈنٹ نے وہ آؤٹ آف کنٹرول تھی زمباوے کی اسی ٹیم کو آج بنگلہ دش نے ہرایا ہے اور پاکستانیوں کے جو دل تھے وہ بھی اس وقت خوشی سے ہم کناتے ہیں اچھا رزوان ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ بھی کچھ بولیے گا کہ بنگلہ دش کو چاہے کہ ایک اور فاسٹ بولر کا اضافہ کرے کیونکہ تین فاسٹ بولر ہیں یہ جو آسٹریلین پیچز ہیں فاسٹ بولر کے لیے اکھلا سکتے ہیں شاکیب خود ہیں ایک اور ساتھ میں مسدق حسین بھی بول کر لیتا ہے لیکن آج انہوں نے سومیوں سے حبال نہیں کروایا کیونکہ سومیوں بہت ہی لوس ڈیلیوری کرتا ہے اس کے اوپر ہٹ ہو جاتی ہے تو جس سے رن ریٹ کافی اوپر چلا جاتا ہے بنگلہ دش جو بولنگ سائیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر پریشر بلڈ ہو جاتا ہے آنے والے میچز بنگلہ دش کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے ان کو اپنی سٹیٹیجی کے اوپر اپنی پلیننگ کے اوپر ساری چیزوں کے اوپر ہر سیکٹرز کے اندر ان کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح ہم نے جہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں ہم فیلڈنگ کے اندر لیک کر رہے ہیں کیچز ڈراب تو نہیں ہم کر رہے ہیں اس طرح بولنگ بیٹنگ اور باقی تمام چیزیں اس کے علاوہ جو ٹیم ورک ہوتا ہے اور آپس میں جو کوڈینیشن ہوتی ہے پیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کو میدان میں اترنا ہوگا تاکہ آنے والے میچز کے اندر بھی وہ اسی طرح جو ایک کامیابیوں کا جو ایک سلسلہ چلا ہے وہ اسی طرح جاری و ساری رہے ہیں جی ہاں ویورز تو آج پاکستان نے ہرا دی ہے جی بڑے مارجن کے ساتھ نیدر لینڈ کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ جناب اب ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کا میچ ہے جب آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ میچ شروع ہو چکا ہوگا تو آپ بھی کریں دعا کہ انڈیا یہ میچ آج جیت جائے کیونکہ پھر پاکستان کے امیدیں ہیں وہ بند ہی رہیں گی پاکستان سامی فائنل میں جا سکتا ہے پھر پاکستان کو ہرا نہ ہوگا بنگلہ دیش کو اور ساتھ ہی ساتھ ساؤچ افریقہ کو لیکن بنگلہ دیش اتنی مجھے ایزی نہیں لگ رہا ہے کہ اتنی جلدی وہ میچ دے دے گا پاکستان کو بلکل نہیں دے گا بھائی جو میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ جس ٹیم نے پاکستان کو شکست دی آج بنگلہ دیش نے اسے شکست دی اس کا مطلب کیا ہے کہ بنگلہ دیشی ٹیم پاکستانی ٹیم سے تقابلی اگر ہم جائزہ کرے برابر کی ٹکر آگے لیکن شاکیب کو یہ پیغام جانا چاہیے بنگلہ دیش کے شاکیب جو کیپٹن ہے پاکستان سے بھائی شہین بھی فل فارم میں آگئے ہیں آج فقر زمان کو بھی گھلالی ہے ٹیم ادھر بھی بڑی تکڑی ہے تو بھی برز ہمیں دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی اگر یہ ویڈیو یہ انیلسز یہ ریپورٹ اچھی لگی ہو تو چینل کو کریں سبسکرائب بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور اساتھ ویڈیو کو آپ نے کرنا ہے لائک مجھے اور زمان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ